علم کا مجھ کو شاک اتا کر خدا علم نافع ملے ازبائے علامہ علم کا مجھ کو شاک اتا کر خدا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منشان کے ناظرین پروگرام آئے کچھ سیکھتے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس پروگرام میں آج ہم بطور خاص درس مسلم شریف کا انشاءاللہ لذید وہ سلسلہ ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور اس کی کچھ تشریخ انشاءاللہ لذید یہاں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے اللہ کریم رب العز جلال وعلا ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ارشاد فرماتے ہیں اپنی مجلسوں کو مجبر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو مزین کر لو تمہارا مجبر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگا اللہ کریم قصر سے درود شریف پڑھنے کی ہمیں سب کو توفیق اتا فرمائے صلوح علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ منشن کے ناظرین مسلم شریف کی حدیث پاک اور یہ باب ہے باب السوالی ان ارکان الاسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارکان اسلام سے متعلق جب کسی نے سوالات کیے تو وہ چند سوالات ہیں انشاءاللہ العدید وہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آرابی نے پوچھے اس کے بارے میں انشاءاللہ العدید ہم آج سنیں گے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نوحینا انس على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں منع کر دیا گیا تھا اس وقت کے ہم سوال کریں ایک وقت موقع وہ بھی آیا تھا کہ جو سوالات کیے جاتے تھے بارگاہ رسالت میں تو بعض سوالات ایسے کیے گئے کوئی اپنے نصب سے متعلق پوچھنے لگا تو کوئی اپنی اونٹنی سے متعلق پوچھنے لگا تو ان کو سوالات کرنے کی ممانت ہو گئی اب یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم منع ہو گئے پورے مجمع کو ہی منع کر دیا گیا تھا تو اب ہمارے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی خواہش پیدا ہوتی کیا ہوتی ہمارے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ کاش کوئی دیہات میں سے باہر سے کیونکہ اس کے لئے ممانت نہیں ہے کوئی سمجھدار آدمی آئے اور سوال کرے اور سمجھداری والے سوال اس کے ہوں یعنی اس کے عام اس طرح کے سوالات نہ ہوں تو یہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں ہمیں تمنا یہ پیدا ہوئی تو اتنے میں کیا ہوا کہ ایک آدمی آ گیا فجاہ راجل من اہل البادیہ ایک دیہاتی آدمی ایک آگ گھون سے تعلق رکھنے والا وہ آیا فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آگے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتانا رسولک فازعم لنا انک تزعم ان اللہ ارسلک یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ کا قاسد آپ کی طرف سے ایک آدمی ہمارے گاؤں میں آیا ہمارے پاس آیا اور اس نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے آپ کو مبوس فرمایا ہے رسول بنایا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صداقہ اس نے سچ کہا ہے قول فمن خلق السما اس نے کہا کہ یہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول اللہ آپ نے فرمایا اللہ نے پیدا کیا قول فمن خلق الارد تو یہ زمین کو کس نے بنایا تو آپ نے انشاد فرمایا اللہ تعالی قول فمن نصب حاضح الجبال یہ پہاڑوں کو کس نے نصب کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ اللہ نے آسمان کو زمین کو پیدا کیا پہاڑوں کو یہ نصب کیا گیا پہاڑ اس قدر پھیلے ہوئے ہیں یہ زمین بچھی ہوئی اور یہ قدرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں اس لیے قرآن پاک میں بھی مختلف انداز سے ان نشانیوں کو بیان کیا گیا یعنی اللہ کی ان نشانیوں کے بارے میں یہ قرآن نے بیان فرمایا کہ کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ یہ کیسے اس کی تخلیق ہوئی ہے آسمان ہے کتنا بلند ہے پہاڑ نصب کیوں میں زمین پھیلی ہوئی ہے تو یہ ایک اللہ کی ان قدرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں تو جب نبی پاک علیہ السلام نے ان کے یہ جوابات ارشاد فرمائے تو اس کے بعد وہ پھر اس نے آگے سوال کیا قول فَبِلَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالِ آلَّهُ اَرْسَلَكَ وہ کہنے نگا کہ قسم اس کی جس نے آسمان کو بنایا زمین کو پھیلایا پہاڑ بنائے اس رب کی قسم اس بنانے والے کی قسم کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا آپ کو مبوس فرمایا رسول بنایا قول نعم آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں یہ آن تک ایک سوال ختم ہوا اب اگلا سوال آمال سے مطالق وَزَعْمَ رَسُولُك اور آپ کا قاسد ہمیں یہ کہتا ہے کہ اَنَّ عَلَيْنَ خَمْسَ صَلَوَات فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا کہ پانچ نمازیں ایک دن کے اندر ہم پر وہ لازم ہے آپ کے قاسد نے ہمیں بتایا قول صدقہ حضور علیہ السلام نے فرما بے شک اس لئے سچی کام قول فَبِلَّذِي أَرْشَلَكَ آَا اللَّهُ اَمَرَكَ بِهَادَا وہ پھیرا کہنے لگا کہ وہ رب اس رب کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا کیا اس چیز کا اللہ نے حکم دیا قول نعم حضور علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں اس کا اللہ نے حکم دیا ہے قول وَزَعْمَ رَسُولُك اَنَّ عَلَيْنَا یہ اس طریقے سے حدیث پاک آگے حج بیعت کا بھی ذکر ہے یعنی حج کرنے کے حوالے سے انہیں کہا کہ آپ کا قاسد کہتا ہے کہ ہم پر رمضان کے روزیں ہیں سال میں ایک بار جو پورا سال میں ہمیں ایک مہینہ وہ روزیں ہم پر فرضے تو آپ نے فرمایا بلکل سچ کا اس نے تو اس نے کہا کہ جس رب نے آپ کو رسول بنایا یہ اللہ نہیں حکم دیا آپ نے فرما جی ہاں اچھا کہا کہ وہ کہتا ہے کہ جو حج بیعت اللہ کی طاقت رکھے تو حج بھی ہے اس پر کہا بلکل اس نے سچ کا تو اب یہ ساری چیزیں جب ہوئیں سمہ واللہ پھر یہ سوالت کر کے وہ آدمی وہاں سے پلٹا اور جانے لگا اب جب جا رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ یہ عرض کرتا ہوا چاہ رہا ہے رب نے آپ کو مبوس فرمایا ہے رسول بنا کر بھیجا ہے اس کی قسم میں اس پر نہ کچھ زیادہ کروں گا اور نہ کچھ کم کروں گا یہ کہتے ہوئے وہ پلٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو ضرور ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا ضرور جنت میں داخل ہوگا یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ارکان اسلام کے حوالے سے حضور علیہ اسلام سے جو سؤالات کیے گئے ارکان اسلام یہ پانچ ہیں بنی علی اسلام والا خمس مشہور حدیث پاک جس میں فرمائے گئے اسلام کے بنیاد وہ پانچ چیزوں پر ہے پہلی شہادت یعنی آدمی یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں اس کا تعلق ایمانیات سے اور یعنی تصدیق قلبی ہونا یہ ایمان کے لیے ضروری تصدیق قلبی سے اس پر تمام وہ دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اسلامی حکامات اور یہ سب چیزیں اس پر نافذ العمل اور ہم اس کے حوالے سے یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ مسلمان ہیں تو تصدیق کے قلب اور اقرار باللسان اور تیسری چیز وہ عمل بالجوارے بعض اس طرف گئے ہیں کہ محدثین نے یہ بیان کیا کہ عمل بالجوارے یعنی ارکان سے اس کا بھی اسلام کے ساتھ تعلق ہے لیکن برحال ہمارے اس کے مطابق یہ عمل کا ایک جدہ معاملہ ہے ایمان یہ عمال کی وجہ سے قوی بھی ہوتا ہے اور عمال نہ ہونے کی وجہ سے کمزور بھی ہوتا ہے لیکن ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو گھٹتا بڑھتا ہو یہ پوری ایک بحث فرمائی کی ہے اور اس میں میں کچھ زیادہ توالت نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ ناظرین کی آسانی کے لیے مختصرا صرف اتنا ہمیں سمجھ لینا چاہئے کہ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے اور وہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے یعنی اس ایمان کی اس کیفیت میں کہ وہ حجم کے اعتبار سے کہیں کہ وہ بہت بڑا اتنا ایتنا ایسا نہیں بلکہ اس کے بارے میں مارے یہ ہے کہ وہ قوی اور کمزور یہ اس طرح کی کیفیات اس کے ساتھ ہو سکتی ہیں تو پہلی چیز یہ آگے اعمال بیان کیے اور اس میں نماز اور نماز کے بعد آگے زکاة کو بیان کیا رمضان کے روز کو بیان کیا اور حج بیت اللہ کو بیان کیا امام اس رحمت اللہ نے جو حدیث پاک یہ باب باندھا تو پہلی حدیث یہ عرابی کی اس کے بعد بھی آگے جو حدیث بیان کی حضرت ابو ایوب بیان کرتے کہ ایک عرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلام کو سفر کے اندر آپ کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ کچھ چیزوں کے بارے میں بتائیں اور کون سی چیزیں اخبرنی بما یقربنی من الجنہ وما یباعدنی من النار مجھے اس چیز کے بارے میں آپ خبر دیں جو مجھے جنت کے قریب کرے اور مجھے دوزخ سے دور کر دے اس چیز کے بارے میں آپ مجھے بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ 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 آپ نے اپنے اصحاب کو دیکھا اور پھر فرمایا توفیق دی گئی ہے یعنی اچھی خیر طلب کرنا یہ بھی من جانب اللہ ہے اس آدمی کو یہ توفیق ملی ہے اور یہ چیز مجھ سے پوچھ رہے سوال کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ 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 پھر اسے چند چیزوں کے بارے میں یہاں ارشاد فرمایا اور اس میں پہلی بات تعبد اللہ اللہ کی عبادت کرتے رو اللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا وَتُقِيم الصلا وَتُؤْتِي الزَّقَ وَتَسِلُ الرَّحْم آپ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور صلح رحمی کرو دعن ناکہ اور فرمایا میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو یہ وہ عمل ہے جو تمہیں جنت سے قریب کر دیں علیہ وآلہ علیہ وآلہ کے پاس بھی ایک آدمی اور انہوں نے یہی سوال کیے اور آپ نے جب جواب دیئے تو وہ کہتے کہ میں اس سے نہ زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کم کروں گا یہ کہتے وہ آدمی وہاں سے رخصت ہوا نبی پاک علیہ سلام نے اشار فرما من سر اللہ نے گویا کہ یہ خبر عطا فرما دی کہ یہ آدمی اس پر عمل کرے گا اور یہ عمل کے سبب جنت میں اس کا داخلہ ضرور ہو جائے گا تو آپ نے اس کی پہلے سے ہی خبر عطا فرما دی اب یہ چند حدیثیں ہیں جو پورا ایک باب جس سے متعلق ہم نے سنی اب تھوڑی سی بات اس کی وضاحت کے حوالے سے میں ارز کرتا چلوں یہاں شارہین نے یہاں بیان فرمایا کہ بعض عدیث پاک ایسی ہیں کہ جن میں کسی میں حج کا ذکر ہوا کسی میں نہ ہوا بعد میں ایمان اور جہاد کے حوالے سے بیان ہوئی اور کسی عدیث میں اس کا مرکات المفاتی کے اندر اس شرح کرتے ہوئے عدیث کی یہ بیان فرمائی گئی کہ جس راوی کو جتنا یاد تھا انہوں نے اتنا اس کے حوالے سے بیان کیا ہے تو مختلف سوالوں کے جوابات کے اندر جو مختلف طرح کی یہ روایات ہی وہ اس طرح سے یہ بیان ہوئی رما دیا اور یہاں سائل کی اس نوعیت سے بارے میں آپ نے جو سوال کرنے والے تھا اس کی کیفیت کے بارے میں اس کے بارے میں وہ ارشاد فرمایا ہے اور یہ جو بات بیان کی گئی ہے یہاں میں ایک اہم بات کرنے کی طرف توجہ دلاؤں گا بعض اس حدیث کے اس چکڑے سے شاید یہ سمجھ گئے کہ اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے میں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا مراد یہ کہ صرف یہ چار باتوں پر عمل کروں گا اس کے علاوہ کسی بات پر عمل نہیں کروں گا یا کوئی زیادہ عامال بجانے لاؤں گا تو وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ ہے اس کے بعد باقی کوئی چیزیں نہیں ہیں ہمیشہ حدیث پاک اس کی بھی ہم تعلیم حاصل کریں گے تو صرف ایک حدیث کو لے کر یا ایک روایت کو لے کر باقی سب چیزوں کو چھوڑا نہیں جائے گا اس میں قربانی کا ذکر نہیں اچھا اس کے اندر عام ویتر کی نمازوں کا بھی ذکر نہیں ہے تو کیا مطلب یہ ساری چیزیں چھوڑ دی جائیں گی نبی پاک علیہ السلام کی جو نمازوں کے حوالے سے سنتیں ہیں اور پھر ان سنتیں میں سنت معقدہ اور سنت غیر معقدہ اور پھر آگے نوافل اور دوسری ساتھ جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سنت اپنے طریقے کو ہمارے لئے یہ اس کو بہترین زندگی گزارنے کا ایک نمونہ اور آئیڈیل بنا دیا ہے اور بتا دیا ہے اور نماز اور عبادات کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں اچھا اس میں وطر بھی نہیں ہیں اس میں دیگر چیزیں بھی نہیں ہیں تو لہذا جو ماذ اللہ صرف حدیث کے اس ٹکڑے کو لے کر باقی چیزوں کو آپ ترک کر دیں یا ماذ اللہ انکار کر دیں تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو اور اپنے اعمال کو بھی اور اپنے ایمان کو بھی بچانا چاہیے ان کی صحبتوں سے بھی اور اس کی بات یا ایسی شرعہ ہم کیوں کسی کے پاس جا کے سنیں ہم ہمارے پاس علماء سنت کی تعداد کیا کم ہے یہ رانمائی ہمارے پاس کم ہے ہم اس سے جڑے رہے انشاءاللہ یہی وہ راستہ ہے اہل سنت کا کہ وہ آپ کو انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام آپ کے صحاب آپ کے اہل بیت طہار ان کی خوبصورت تعلیمات آپ کے سامنے بلکل واضح کریں گے اور انشاءاللہ عمل کرتے جائیں انشاءاللہ یہی راستہ جنت کا راستہ ہے تو میں ارز کر رہا تک کئی چیزوں جن کا اس میں بیان نہیں ہے تو اس لیے صرف اس طرح کہنا تو پھر یوں ہی کوئی اگر یہ ہی لے لے اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اب کوئی آدمی اتنا ہی لے لے اور کہے بس بھئی نماز کے قریب نہ جاؤ یہ قرآن کی آیت ہے لیکن آگے ساتھ پڑھو اس میں کیا لکھا ہوا نماز کے قریب نہ جاؤ اس وقت جب نشے کی حالت میں ہو اس وقت کے بیان اور نماز کے قریب کیوں جانا ہے نماز فرض ہے نماز کا حکم ہے تو یہ قرآن کی درجن آیت دوسری ہیں تو ایک چیز کو لینا اور دوسروں کو تر کر دینا چھوڑ دینا اور اسی پہ شور مچا دینا کہ دیکھو بھئی یہ بیان ہوا ہے اور یہ بتایا نہیں جاتا تو ایسوں کی صحبتوں سے ایسوں کی شرارتوں سے ان کی بات سننے سے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہئے اور علماء سنت نے جس انداز سے ہمیں قرآن حدیث کی تشریف تفسیر بیان کی ہے اس کے اوپر اپنے آپ اور اسی انداز سے وہ زندگی اپنی گزارتے رہے یہاں میں ایک بات یہ بھی ارز کرتا چلو نبی پاک نے فرمایا جو جنتی کو دیکھنا چاہئے اس آدمی کو دیکھ لے پتا چلا کہ جنتی کی طرف یعنی ایسے آدمی کی طرف وہ دیکھ نا یہ بھی ایک اچھا عمل سواب والا عمل ہے بزرگوں کی صوبتیں اختیار کرنا یہ بھی اچھا عمل ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا ان کی زیارتیں کرنا یہ بھی اچھا عمل ہے نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا جو جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس آدمی کو دیکھ لے اور حضور صلی اللہ سلام نے تو کئیوں کو اپنے جنت کی بشارتیں عطا فرمائی اشرا مباشرہ صحابہ اکرام ان کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی اچھا الگ لگی بھی کئیوں کو آج اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنتی ہے صحابہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں تو ایک آدمی آتا ہے اس کو دیکھا تو وہ عمل ہے اور وہ کہتے ہیں نا ہمارے ایک بزرگ شاعر کا کلام کہ اٹھ جاگ فریدہ ستیاں دل مسجد دے جا اٹھ جاگ فریدہ ستیاں دل مسجد دے جا مت کوئی بخشیا مل پوے تو بھی بخشیا جا کہ کوئی ایسا مل گیا کہ جو بخشا ہوا ہے جس کی جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوئی ہوئی تو پھر اس کو دیکھ تو بخشا جائے گا تو ایسا کی صحبتیں ہمیں اختیار کرنی چاہئے اللہ کریم ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے تو یہاں ہم نے چند یہ عدیث پاک اس حوالے سے ارکان اسلام سے متعلق سنی ہے اگلا اس کے حوالے سے ایک باب ہے اور اس کے ساتھ ہی جو باب ہے یعنی رسول اللہ سے محبت یہ بھی واجب ہے اور یہ کیسی محبت ہو کہتے ہیں اکثر من الولدی والوالدی والناس اجمعین اور کہا کہ یہ محبت اپنے گھروانوں سے اپنے مال سے اپنے والد سے اپنے بچوں سے بڑھ کر محبت یہ واجب ہے کہ آدمی کے قلب کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو یہ حدیث پاک اور اس سے پہلے جو حلاوت ایمان سے متعلق حدیث ہے میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم تھوڑی تین وہ اصاف ہیں کہ جس کے اندر پائے جائیں یہ اچھے اصاف یہ پائے جائیں ان کے سبب اسے ایمان کی لذت نصیب ہو جائے گی ایمان کی حلاوت اس آدمی کو نصیب ہو گی فرمایا من کان اللہ ورسول احب الیہ مما سوا ہما کہ جس کے دل میں یہ محبتیں ہوں یعنی اللہ اور اس کے رسول سب دیگر تمام سے بڑھ کر اس کے نزدیک معبوب ہو جائیں تو یہ پہلا عمل ہے کہ جس آدمی کے دل میں یہ محبت داخل ہو جائے فرما اسے حلاوت ایمانی یہ نصیب ہو جاتی ہے ایمان کی اسے حلاوت وہ نصیب ہو جاتی ہے اچھا یہ پہلا عمل دوسرا فرمایا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّا کہ آدمی کسی سے محبت کرے اور وہ محبت اس لیے کرے صرف اللہ کے رضا کے لیے اس کی محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ کسی کو دیتا ہے تو اس کا دینا بھی رضا الہی کے لیے ہو وہ کسی سے روکتا ہے تو اس کا روکنا بھی لِلَّا اللہ کے لیے ہو وہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ یہ محبت بھی اس کے اللہ کے لیے ہو اور اگر کسی کے سے اللہ کی لیے وہ کسی سے ناراضگی اختیار کرتا ہو یعنی گویا کہ اپنی ذات کو بیج میں سے مائنس کر دیا دیا اللہ کے لیے منع کیا اللہ کے لیے اور کسی سے محبت ہے اللہ کے لیے اور کسی کے ساتھ اگر بغز یا نفرت کا معاملہ وہ بھی للہ اللہ کے لیے ہو تو یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور واقعی سب سے بڑھ کر محبت جو ہونی چاہیے آدمی کے کل میں وہ اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے بڑھ کر وہ تمام چیزوں سے بڑھ کر یہ محبت ہر مومن کے دل میں ہو وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ قرآن فرماتا ہے ایمان والوں کی یہ اللہ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں شدت سے محبت کرنے والے اللہ سے یہ ایمان والوں کی شان کو بیان فرمایا گیا ہے اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پر بھی جو آیات مبارکہ ہیں اس کے اندر اس چیز کی باقائدہ جو ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ نِقْطَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَتُنْ تَخْشَوْنَكَ سَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اس میں ان تمام رشتوں کو اللہ نے بیان فرما دیا جن سے فطری طور پر طبعی طور پر آدمی محبت کرتا ہے یعنی اپنے اباؤ اجداد سے اپنے بچوں سے اپنے بھائیوں سے بیویوں سے کمبے والوں خاندان والوں سے اور اپنی تجارت یعنی جس کا کہتے ہیں کہ تمہیں جس کے خسارے کا تمہیں خوف ہوتا ہے تجارت سے انسان کو محبت ہوتی ہیں ابھی لوگ ڈاؤن ہیں پورا کاروبار بندے کئی ایسے افراد ہیں کئی ایسے افراد ہیں کہ جن کو اس لوگ ڈاؤن سے بقاعدہ اس طرح کا نقصان نہیں ہوا کہ وہ کھانے سے پریشان ہیں گھر کے روز مرہ کے معاملات چلانے سے پریشان ہیں محبت سے کئی ایسے ہیں نا اگر آپ کا شمار ان میں سے ہے نا کہ آپ کھانے کی ٹینشن میں نہیں آئے آپ اس ٹینشن سے آپ فری ہیں کہ آپ کے سارے گھر کے معاملات بڑے حاصل طریقے سے چل لیں تو سجدہ کیجئے اللہ کی بارگاہ میں اور شکر اطاع کریں انسان کے اندر ناشکری والا پہلو زیادہ ہوتا ہے شکر والا کم ایک طبقہ وہ ہے جو کھانے پینے سے پریشان ہے اور ایک طبقہ وہ ہے کہ کھانے پینے سے پریشان نہیں ہے اس کے سارے معاملات سہی ہیں لیکن اس کو پریشانی کس چیز کے لائک ہوئی ہے کہ اس کے کاروبار سے مزید کوئی آگے بچت کا سلسلہ نہیں ہوا اس کے کاروبار اس کے کیپیٹل اس کے بینک بینس کے اندر اضافہ نہیں ہو رہا پریشانی ہے پورے شہر میں ہے پورے ملک میں ہے پوری دنیا میں تو ایسے دن ہیں تو اللہ سے امید نہیں ہے ضرور اچھے دن بھی آئیں گے پہلے بھی اچھے دن رب نے دکھائے ہیں اب کچھ ازمائش میں ہم لوگ ہیں تو انشاءاللہ اچھے دن بھی آئیں گے تو میں عرش کر رہا تھا کہ تجارت کے نقصان کا انسان کو بڑا خوف رہتا ہے یہاں قرآن میں اس کو بیان فرمایا اچھا جو مال تم نے کمایا ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے بعض وقت کسی کے پاس اتنا مال ہو کہ اس آدمی کے پاس مال ہے لیکن مال کمایا ہوا نہیں وراثے سے ہی اس کو اتنا مل گیا کہتے ہیں نا جو آدمی کے پاس ایسے ہی مال آ جائے نا اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی اور جو خود کمایا ہوتا نا اس کی بڑی قدر ہوتی محنتوں سے جو کمایا ہوتا اس کی بڑی قدر ہوتی ہے انسان اور ہر وہ چیز جو خود حاصل کی ہو بڑی محنت سے اس کی قدر ہوتی ہے جو فری میں آ جائے اس کی قدر اہم طور پر نہیں ہوتی یا اس کو اتنا سنبھال کرنی رکھا جاتا تو قرآن میں کمائی والے مال کو بیان فرمایا یعنی جس سے انسان کو زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس چیز کو بیان فرمایا فرمایا یہ ساری چیزیں تمہارے رشتے دار تمہارے والد تمہارے بچے تمہاری بیویاں تمہارے رشتے دار تمہارے خاندان اور تمہارے مکانات جسے تم پسند کرتے ہو تمہاری تجارت اور یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر محبت والی ہیں یہ چیزیں فتح رب بسو تو پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا پھر انتظار کرو تو یہ ہمیں بتایا جارہا ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت وہ محبت اللہ کی ہو اور اللہ کے رسول کی محبت ہو اور جب آدمی کے اندر یہ وص پیدا ہوتا ہے اسے ایمان کی لذت مل جاتی ہے جی ہاں ایمان کی اسے لذت ملتی ہے اور یہ حلاوت ایمانی جس آدمی کے جیسے جسمانی غزاؤں کی بھی نہ مختلف طرح کے ٹیسٹ ہوتے ہیں لذتیں ان کی ہیں اسی طرح روحانی غزاؤں اور آمال ان کے بھی مختلف وہ ذائقے ہیں اور ان غزاؤں سے اچھا جو کھانے پینے ہماری ہیں نا بریانیاں ہیں تو ایک سے ایک ڈشیں ہیں اس کی لذت اسے ہی محسوس ہوتی ہے جس کے اپنی طبیعت ٹھیک ہو ایک آدمی بیمار ہے وہ کہتا ہے ساری چیزیں بے لذت ہو گئی اس کو بخار ہے تو اس کو پانی کڑوا لگ رہا ہے فلان چیز بے ذائقہ لگ رہی فلان چیز حالانکہ وہی چیز دس آدمی کھا رہے ہیں وہ سکون سے کھا رہے ہیں اور بڑے لطف اندوز ہو کر کھا رہے ہیں تو پتا کیا چلا کہ وہ آدمی چکے بیمار ہے تو جو لذت والی چیز تھی اس کے نزدیک وہ بھی اسے لذت نہیں مل سکی تو یہ ہمارے علماء نے بڑے پیارے انداز ان چیزوں کو سمجھایا ہوا ہے اور ہمیں بھی سمجھنا یہ چاہیے کہ جس طرح ان غزاؤں کی لذت ہے نا اور یہ محسوس اسے ہی ہوتی ہے جس کی طبیعت ٹھیک ہو جو تندرست ہو اسے لذت مل جاتی ہے اور جو بیمار ہو اسے لذت نہیں ملتی روحانی لذتیں بھی اس آدمی کو ملتی ہیں جو دینی روحانی اعتبار سے وہ بلکل تندرست ہو اگر قلب کے اندر اگر باطن کے اندر گندگی ہے گلازتیں ہیں حسد ہے بغز ہے کینا ہے نفرتیں ہیں عداوتیں ہیں یہ سب کچھ دل کے اندر سمبال کے رکھی ہوئی ہیں اور پھر کہیں ایمان کی لذت بھی مل جائے نہیں ملے گی ایمان کی لذت وہ آئے گی جب یہ ساری بیماری والی باطنی چیزیں نکال دی جائیں اور اس دل کے اندر محبتِ الہی اور محبتِ رسول داخل ہو جائے تو پھر دیکھئے انشاءاللہ حواس جب کہتے ہیں صحیح ہو جاتے ہیں تو پھر ساری چیزوں کے لطف بھی آتے ہیں تو اس طرح روحانی طور پر بھی جب آدمی تندرست ہو جاتا ہے پھر اس کو بڑی بڑی مشکتیں وہ اس کو کچھ نہیں لگتی اس کے لئے سردیوں میں صبح و صبح اٹھنا تھنڈے پانی سے وضو کرنا اس کے لئے کوئی مشکل کام نہیں اس کے لئے گرمی کے روزے رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے لئے گرمیوں میں تھوڑا سا رات کے وقت آرام کرنا صبح و پھر فجر کا وقت آ جانا اور اٹھ جانا یہ اس کے لئے کوئی مشکل کام نہیں اس کے لئے اپنے مالوں مطا کو جمع کر دینا اور اموال زکاة کن پر لازم ہوتی ہیں ان مال میں سے اس زکاة کو اللہ کی راہ میں نکال دینا اس کے لئے کوئی مشکل معاملہ نہیں ہوتا اور اگر اس پر کوئی مصیبت آجائے پریشانی آجائے تو وہ اس پریشانی کو فیس کرتا ہے اس پریشانی کے ساتھ وہ سبر کر کے سبر کر کے وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اس کے لئے کوئی مشکل معاملہ نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ روحانی طور پر عرفانی طور پر اس کا دل بڑا ترو تازہ ہے اس کو ایمان کی لذت مل رہی ہے تو جب وہ ان چیزوں میں ازمائش میں آتا ہے تو پھر وہ بیجا اس کی زبان پر شکویں نہیں آتے اس کی زبان پر کوئی ایسے کلمات نہیں آتے جو رب کو ناراض کرنے والے ہیں وہ یہی کہتا ہے مولا اس حال میں بھی تیرا شکر اس حال میں بھی تیرا شکر اس سے پھر وہ رضا بالقضا والا درجہ مل جاتا ہے وہ راضی ہے رب سے اور رب نے جو اس کے لئے مقدر فرمایا وہ ان تمام چیزوں سے راضی رہتا ہے حضرت عیوب علیہ السلام کی صیرت کو پڑھ لے آپ بیمار ہوئے اور آپ کو خبر دی گئی آپ کے بیٹے چھت گری انتقال کر گئے آپ کی ساری فصل تباہ ہو گئی آپ کے جانور مر گئے سارے پورا اس قدر مال و مطا سب کچھ چلا گیا تو آپ کیا اللہ کی حمد بجا لاتے رہے ایسی حالت میں بھی رب کی حمد کہتے رہے رب تعالیٰ کو یاد کریں رب کی حمد رب کا شکر بجا لاتے رہے اب ہوا یہ کہ پھر خود بھی بیمار ہوئے اور ایک طویل عرصے تک یہ بیماری ایک مہینہ دو مہینہ چھے مہینے سال دو سال نہیں بلکہ تفسیروں میں بارہ سال اور اٹھارہ سال کے اقوال موجود ہیں اتنا عرصہ طویل عرصہ بیمار رہے زبان پہ کوئی شکوے شکایات نہ آئی لیکن جب رب سے عرض کیا تو بس اتنی مسن یا در یا اللہ تکلیف مجھے پہنچی یہ نہیں کہ یا اللہ تُو نے مجھے بیمار کر دیا یا اللہ تُو نے میرے سارے مال کو تباک کر دیا سارے میرے مال چلے گئے میرے بچے چلے گئے میرے لوگ چلے گئے میں ہوں میری اہلیہ ہے اور اتنا عرصہ ہو گیا میں اس مرض میں ہوں نہیں کچھ بھی نہیں مسن یا در یا اللہ تکلیف پہنچی ہے تکلیف پہنچی ہے یعنی اس تکلیف کی بھی نسبت اللہ کی طرف پر نہیں کرتے بہت تکلیف پہنچی ہے اور پھر کیا کریں اور تُو بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے تُو بڑا ہی رحم فرمانے والا یہ اتنے طویل عرصے تک بیمار رہنے مالوں مطا کے ضائع ہو جانے کے بعد کلمات کہیں یا اللہ تُو بڑا رحیم سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر تُو رحیم ہے حالانکہ تکلیفوں سے گزر رہے ہیں پھر رب نے ایسا کرم فرمایا اور انہیں تندرستی بھی عطا فرمائی تندرستی عطا بھی کی انہوں نے ایڈی ماری اور پانی کا چشمہ نکلا اُو چشمے سے پانی خود بھی انہوں نے پیا بھی ایک چشمے سے غسل بھی کیا تو غسل کرنے سے ساری بینونی مرز جو تھے وہ بھی گئے باطنی طور پر بھی جو امراض تھے اندرونی امراض تھے وہ بھی چلے گئے اور مال بھی اس سے ڈبل مل گیا جوانی بھی ملی بچے بھی ڈبل ہو گئے اور یہ ساری رونکیں اللہ نے عطا بھی فرمائی لیکن ہمارے لئے یہ سیکھنے کو کہ اللہ کے نبی ہیں بارہ سال اس انداز سے آپ رہے لیکن کبھی زبان پر شکوہ شکایت نہیں لائے تو یہ ایمان کی حلاوت اس آدمی کو ملتی ہے کہ جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہو اور وہ رضا بالکذا والا رب سے ہر حال میں راضی رہنا رب کے بارے میں کوئی کسی طرح کی معذ اللہ بد گمانی نہ سوچنا رب کے بارے میں اچھا گمان ہر وقت رکھنا یہ واجب ہے ہمارے لئے ویسے ہی واجب ہے اور جو کچھ اچھائی مل رہی اس کی نسبت اللہ کی طرف اور جو کچھ اگر کوئی نقصان خسارے یا کوئی برائی مل رہی ہے اس کی نسبت اپنے آپ کی طرف کرنی یہ ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی یہ ہمیں تعلیم دے گی جو اچھائی ہے وہ اللہ کی طرف سے اور اگر کوئی برائی ہے تو وہ نفس کی وجہ سے جو تمہیں مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتود کمائیاں ہیں اور بہت سی چیزیں اللہ موا فرما دیتا ہے بہت سی چیزیں موا فرما دیتا ہے تو جب ہمارا یہ تصور بن جائے احتیاطی تدابیر اپنی جگہ لیکن تقدیر پر نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو قلبی طور پر سکون ملے گا اتمنان ملے گا اللہ کریم ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حلاوت قلبی جو حدیث پاک حدیث رسول میں یہ بیان فرمائے گی رب تعالیٰ یہ حلاوت ہم سب کو نصیب فرمائے ایمان کی چاشنی ایمان کی لذت ہمیں نصیب فرمائے آمین بجاہن بجلامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا علم نافع ملے از پائے علماء علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا